سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اگلا سوال ہے کیا سر کے بالوں کو مینج کرنے کے لیے جیل کا استعمال کرنا جائد ہے اور ایسی صورتحال میں وضو کا کیا بنے گا کیونکہ وضو کے دوران سر کا مسا کرنا بھی ضروری رکن ہے دیکھیں جی جیل لگانا تو بالکل ٹھیک ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر ان کے بالوں کو یعنی آپ کے بال بہت گھنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوند لگایا کرتے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے جل چپکنے والی کوئی بھی چیز جسے آپ بالوں کو سنبھالتے تھے اور ابودود ترمزی میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نبی علیہ وآلہ وسلم کے سر کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتی تھی اور آنکھوں کے درمیان اور آدھے بال اس طرف چھوڑ دیتی تھی اور آدھے اس طرف چھوڑ دیتی تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عموماً اہل کتاب کو فالو کیا کرتے تھے جب تک وحی کے ذریعے آپ کو کوئی بات نہ بتائی جائے چونکہ اہل کتاب مانگ نکالا کرتے تھے بخاری مسلم میں الفاظ ہے تو نبی علیہ وآلہ وسلم مانگ نہیں نکالتے تھے سیدھے بال رکھتے تھے لیکن بعد میں پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی اور وہ بھی آج اکثر لوگ پوچھے ہوتے ہیں سجے پاسے کڑیے کھبے پاسے ویسے تو دہیں طرف سے کام شروع کرنا چاہیے لیکن جو سر کی مانگ ہے نا یہ سینٹر میں سنت ہے میں نے تو اپنے ہوش میں شاید میٹرگ لیول تک میری تھی مانگ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو جب سے میں ایف ایسی لیول پہ میں نے تو کبھی سائٹ پہ مانگ نکالی نہیں ہے سنت یہ ہے کہ سینٹر میں مانگ نکالی جائے اور ثبوت سن ابی دعوت ترمزی کے دیس امم آئیشہ کہتی ہے میں دونوں آنکھوں کے درمیان مانگ نکالا کرتی تھی اور بال ادھر ادھر کر دیتی تھی اور وہ بال یعنی بہت گھنے ہوتے تھے مسلم شریف میں آتا نا کہ وہ ایک دو تابعین آ کے ملتے ہیں امم آئیشہ کو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اب غسل کیسے کریں مارے تو بال اتنے گھنے ہیں تو امم آئیشہ کہتی ہے حسول اللہ کے بال تو تم سے بھی زیادہ گھنے تھے تو نبیل اسلام تو چھے لٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے وہ جو انہوں نے بتایا آج کے دور کا چھے لٹر بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کس طرح کریں مطلب وہ تو شرک کا شکار ہوتے تھے پھر سیدہ آئیشہ نے ان کا ویم نکالنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی لیا اور جو اٹیش بات تھا وہاں چلی گئی وہ جو بخاری مسلم میں اکثر وہ شیعہ بھی اتراز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک چادر کا پردہ تھا اس زمانے میں اٹیش بات موٹی چادر کے ہوتے تھے یہ تو چادر سے ہر پار نظر آتا تھا میں آپ کے سامنے آپ کہیں یہ ایک آدھی بالٹی سے غسل نہیں اترتا میں آپ کے سامنے آدھی بالٹی لوں اور میں کہوں جی دیکھو میں یہ آدھی بالٹی لے کے غسل خانے میں جا رہا ہوں اور کوئی پانی نہیں اندر دیکھنا میں اسی سے غسل کر کے نکلوں گا وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے غسل کر کے دکھایا وہ پوری کاری نے پڑھو لگیا کیا ہے بخاری مسلم بیچ خام خیل الزام لگا رہے ہیں اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم پہ چٹ دوڑتے ہیں شیعہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو کہ امام بخاری کتنی گستاکیاں کر رہے ہیں اس میں کوئی سی گستاکیاں آپ اس زمانے کو سمجھ نہیں سکتے نیا نیا دین جو ہے وہ امت میں آیا ہے لوگ پرشان ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے مسئلے پوچھنے کے اوپر آئے تو میرا بچہ بھی مسجد میں پشاپ نہیں کرے گا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں ایک عربی آیا اسلام کلمہ پڑھا جا کے مسجد میں پشاپ کرنا شروع کر دیا صحابہ مارنے کے لئے دوڑے آپ فرمایا چھوڑ دو پشاپ کر کے فارغ ہوا آپ نے فرمایا یہ مسجدیں یہاں پشاپ نہیں کرتے آپ کوئی نہیں کہتا ساڑی اتنی بڑی عمر کا تھا اس کو نہیں پتا اسلام نیا نیا آیا تھا آستہ سا لو لنڈ کر رہے تھے پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول مگوایا اور جگہ دھلوا دی آج کئی باتیں جو میں اسٹیبلش ہیں صحابہ اکرام کو کئی سالوں کے بعد یہ باتیں پتا چلیئے کیونکہ دین آستہ سا گریجولی ایوالو ہے نا آئے تو میں ایوالو دین مل ہے نا ہم نے تو اللہ کے پاس شراب نہیں پی نا لیکن کتنے جگہ صحابہ ہیں جنہوں نے شراب حراملوں سے پہلے شراب پی ہوئی ہے تو اب آپ اس کا رونا روئیں گے ہم نے تو نہیں پی انہوں نے کیسے پی ہوگی وہی زمانہ اور تھا وہ چیزیں چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد الحمدللہ آج سترہ نومبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی نائن میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد ہم اپنی گفتو کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جل کے حوالے سے ڈسکیشن ہو رہی تھی تو میں نے بتایا کہ جل لگانا سنت ہے نبی الاسلام نے چونکہ آپ کے بال بہت گھنے تھے تو جل استعمال کیا ہے اسی کونٹیکسٹ میں میں بتا رہا تھا بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سیدہ عائشہ کے حوالے سے کہ وہ غسل کر کے انہوں نے فیزیکلی غسل کر کے نہیں دکھایا تھا بلکہ انہوں نے پانی ان کے سامنے لے کے گئی تھی اور اٹیش بات میں واپس آگئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک موٹی چادر حائل تھی وہ موٹی چادر حائل اس وقت اٹیش بات اسی طرح کیسے ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے یہاں تک بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ عورت جو غسل کر رہی ہے حیز کے بعد اور دوسری عورت جو جنابت کے بعد وہ اپنے سر کے بال کھول لی گئی یہ نہیں تو عبداللہ بن عمر کا یہ موقف تھا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو عورت غسل جنابت کر رہی ہے اس پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے بالوں کی چھٹیا کھول کے ایک ایک بال کو دھوئے تو یہ امہ عیشہ تک جب بات پہنچی تو امہ عیشہ کو اتنا غسل آیا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ اپنے سر کی چھٹیایں مندوا دیں نبیل اسلام نے تو صرف حیز کا جو غسل ہے اس میں عورتوں کے پر یہ شرط لگائی ہے عام جو غسل جنابت کے اس پہ یہ شرط نہیں لگائی اس میں صرف پانی سر پہ بہا لینا ایسے اور تعلو پہ ڈال لینا کافی ہے بال کی چھٹیا کھول کے ایک ایک بال کو دھونا عام جنابت کے غسل میں عورت کے لیے ضروری نہیں ہے اس پورے سیناریو میں امہ عیشہ نے سلام اللہ علیہ یہ غسل والا جو معاملہ تھا وہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پرابلوں سمجھائیں اب رہ گیا جیل کی وجہ سے وضور غسل کا مسئلہ جیل میں آپ کو پتا ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں کریمیں ہیں ٹوٹ پیسٹ کے بارے میں اکثر آپ باتیں سنتے ہیں اس میں فلان حرام چیز چلی گئی اس میں فلان چیز چلی گئی اس میں فلان چیز چلی گئی وہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے پاس کوئی ناتو لیبارٹری ہے کہ اس میں ہم چیک کریں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ آپ کا سوشل ایشو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہے تو آپ اسے استعمال کریں حرام ہے تو اسے چھوڑ دیں البتہ جو الکوہل کا ایشو ہے وہ میرا الڈی ریکارڈڈ ہے پرفیوم کے اندر ہو یا کسی اور چیز میں الکوہل پینا حرام ہے اس کو جسم پہ لگنے سے جسم ناپاک نہیں ہوتا اب جیل کے اندر اگر کوئی ایسی گوندنے والی چیز ہے جو یعنی جیل لگانے کے بعد وہ ڈرائی ہونے کے بعد بھی وہ ایک کوئی پرمنٹ کو موٹی لیر لگی رہتی ہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو بالوں کو تھوڑا دھونا پڑے گا تو تب ہی سر کا مسا ہوگا ویسے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ وضوح میں سر کا مسا ہے سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے اگر کسی کے بال نہیں ہیں گنجہ ہے تو وہ یوں کر کے سر کا مسا نہیں کرے گا سائیڈ والے بالوں پر اس نے بھی مسا ویسے ہی کرتا ہے یہ سر کا مسا ہے سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے پاکی کی عالت میں پگڑی پہن لیتے تھے پھر پگڑی کے اوپر ہی مسا کر لیا کرتے تھے جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک عورت اگر ایک دفعہ وضوح کر کے ہجاب پہن لے تو اگر مقیم ہے تو پانچ نمازوں تک اور اگر مسافر ہے تو صحیح مسلم کی عدیس کی روح سے وہ پندرہ نمازوں تک ہجاب اگر اتار نہیں رہی تو ہجاب کے اوپر ہی مسا کر سکتی ہے اتارنے کی اسے ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے سے جو جیل والا ایشو ہے اگر اس میں تو کوئی واقعی موٹی لیئر لگتی ہے پھر تو اسے رموو کریں اگر چھوٹی موٹی لیئر والا مسئلہ ہے تو وہ تو پھر آپ جب سر پہ تیل لگاتے ہیں تو نبیل اسلام تو تیل لگائے کرتے تھے تو اس کے بعد یہ تو نہیں کہ وضوح کرنے کے لیے آپ تیل کو پہلے دھوتے تھے مٹی کے ذریعے اس زمانے میں صاحبوں کی جگہ کہ مٹی استعمال ہوتی تھی نہیں اسی کے پر مسئلہ کرتے تھے یہ سار پہ کسی نے ماندی لگائی ہے تو جب تک ماندی کا رنگ نہیں اترے گا اس طرح سے وضوح کرنے ہوگا ایسا نہیں ہے تو جیل کو بھی اسی پہ کیاس کیا جائے گا اللہ یہ کہ بہت موٹی لیئر چڑ جائے کہ بال بالکل کوئی لکڑی کی طرح اکڑ گئے ہیں وہ ہیلوی نہیں رہے اسنا تو نہیں ہوتا وہ بڑا نرم سا ہی معاملہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کیلئے ہوتا ہے پھر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے میرے خلال ابام الناس کو اس تردد میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جیل والا جو گھندہ ہے اس کو بال دوبارہ سے شیمپو کر کے دھو کے پھر وضوح اس کا اترے گا تو یہ تردد میں ڈالنے والی بات ہے انشاءاللہ امید ہے کوئی اس میں وہ جساں البانی صاحب کہتے ہیں حسن و انشاءاللہ تو یہ بھی انشاءاللہ کو مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ اجتادی مسئلہ اگلا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ